پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بچپن سے یہ ایک وجد و محبت کی ایسی کیفہ تاری رہتی تھی کہ غلبہ محبت الہی میں سرشار رہتے تھے اور پھر یہ غلبہ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ آخری عمر میں تو استغراق کی حالتی ہو جاتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور استغراق میں ایسے مرہمک رہتے تھے کہ نماز کے لئے مریدین ان کو متوجہ کرتے تھے اور تین مرتبہ کہتے تھے حق 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 تو آپ متوجہ ہوتے اور پھر نواز کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے ایسا اللہ تبارک و تعالی کے نام میں اور محبت میں غرق رہتے تھے اتنا اونچہ مقام اور یہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ لے کے جلیل قدر خلفہ میں سے ہیں نام ان کا محمد بن محمود ہے لیکن پیر و مرشد نے ان کو لقب دیا جلال الدین کا اور جلال الدین کا لقب بھی مشہور ہو گیا لہذا شیخ جلال الدین پانی پتی چونکہ پانی پتی ان کا مقام تھا جہاں پر پیر و مرشد نے ان کو بھیج دیا تھا اور عجیب و غریب آحوال ان کی ہیں کشف و کرامت بہت ہیں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جو یہ چلے جا رہے تھے کہ ایک دریا کے کنارے کے پاس سے گزر تو ایک ہندو جوگی کو دیکھا وہ مراقبے میں ہے جیسے ہی قریب گئے تو اس نے نگاہ اٹھائی اور حضرت کو دیکھا اور کہا کہ مبارک ہو مبارک ہو بڑے خوش قسمت ہو بڑے خوش قسمت گھڑی میں تم پہنچی ہو کہہ رہے لگا کہ میرے پاس ابھی ایک جو ہے بڑا قیمتی پارس ہے پتھر ہے ایسا قیمتی پتھر یہاں ملے گا نہیں تو میں نے یہ سوچا تھا میں مراقبے میں تھا میں نے سوچا تھا جو پہلا شد جس میں میری نگاہ پڑے گی آج میں اس کو وہ تحفہ دے دوں گا تو یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تم مجھے سامنے نظر آئے اور وہ قیمتی جو پتھر ہے وہ میں تمہیں جو ہے تحفہ دیتا ہوں تو کہا کہ ایک طرح کا احسان جتلا کیا اور حضرت کو یہ کہہ کہ بڑی مبارک گھڑی ہے اور جناب یہ پتھر آپ کو دیا جا رہا ہے تو حضرت کو دے دیا حضرت نے لے لیا لے کے حضرت دریاء میں پھینک دیا اب جیسے دریاء میں پھینکا تو ہندو جوگی تلملا گیا یہ کیا کیا آپ نے اتنا قیمتی پتھر آپ نے دریاء میں پھینک دی کہا کہ جب آپ نے مجھے دے دیا میں مالک ہو گیا پھر اس کے بعد آپ کو کیا اطراد ہے میں جو چاہ کروں میں بھلے پانی پھینکو یہ استعمال کروں کہا کہ یہ اگر نے پھینکنا تھا تم نے تو مجھے دیے رکھتے ہیں میں اپنے استعمال میں لاتا کسی اور خوش رسیب کو دیتا اور ایسا کیمتی پتھر ملتا کہاں ہے تو حضرت مسکراتے لگے بھئی بس بخشی مجھے مل گئی تو میں جو چاہ کروں اب مجھے بخشی جو دیا تمہیں کہا تھا نہیں نہیں وہ تو جناب دامن پکڑ لیا کہا میں چھوڑوں گا نہیں جب تک مجھے وہ پتھر نہیں دو اب دریا میں پھینک دیا کہاں سے تھے تو جناب وہ خود باویلا کرنے لگا نہیں نہیں یہ اہد کر کے جاؤ وہ اپنا والا پتھر اٹھا رہا ہے وہ ہمیں تھیلہ لیا اور اندر جب گیا ہے تو جب اندر دیکھا اس سے تو وہاں اس سے بھی زیادہ قیمتی پتھر پڑے اس سے بھی زیادہ قیمتی پتھر تو وہ بڑا حیران ہوا اس نے وہ پتھر تو اٹھایا لیکن ساتھ دوسرے پتھر بھی بہت سے سمیڑ لیا تھیلے میں تو حاضریں وہاں سے آوازیں گئے بد اہدی نہیں ابھی اہد کیا ہے تو بڑا شرمندہ ہوا کہ ہر حضرت کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ میں دوسرے پتھر تیری میں ڈال رہا تو باہر نکلا اور لا کے سارے پتھر ہزے قدموں میں ڈال دی ہے اور کلمہ پڑھ لیا کہا کہ مجھے اسلام میں داخل کر لیجئے میں تو کیا سمجتا تھا اور نکلا کیا آپ مجھے ایمان کی دور مسلمان ہو گیا اور اپنے وقت میں بڑے عابد اور زائد ہو گیا ایسی کرامت اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی ایک مرتبہ ایک گاؤں کے پاس سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے تھیلے ویلے اور سمان سمیٹ سمیٹ کے گٹھنیاں بنا کے گویا کہ کچھ کرنے کے موڑ میں کہا کہ بھئی کیا بات ہے کہاں کچھ کر رہے خیریت کہا کہ اصل میں ہم غریب لوگ ہیں یہاں گاؤں کے تو ہوا یہ کہ بارشیں جو بہت زیادہ ہو گئیں جس کی ویسے فصلے تباہ ہو گئیں جب فصلے تباہ ہو گئیں تو یہاں کا جو حاکم ہے وہ اس کے باوجود ہمیں کہتا ہے لگان مجھے دو جو لگان ہے وہ مجھے دو کہیں سے بھی دو اب ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں لہذا ہم نے یہ سوچا کہ ہم چھپ کر گئی گاؤں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ورنہ ہم یہ اس کا لگان پورا نہیں کر سکتے تو اس پر حضرت فرمائے کہ بھی بات سنو جلدی نہ کرو میں تمہارے ساتھ ایک معاملہ کرتا ہوں تو وہ معاملہ یہ کہ تم یہ جو تمہارا جو بھی گاؤں ہے یہ تم میرے ہاتھ پہ بیج دو میرے ہاتھ پہ بیج دو پھر میں تمہیں ایک تدویر بتاؤں گا اس سے کیا ہوگا کہ تم حاکم سے معاملہ بھی کر لوگے اور جناب امیر بھی ہو جاؤ گے انہوں نے کہا جی اچھا کیا معاملہ ہے کہتا معاملہ یہ ہے کہ یوں کرو کہ تم جتنا بھی گھروں میں لوہا سارا لوہا کٹھا کر لو لوہا کٹھا کر کے یہاں پہ رکھ دو اور جو خوشک لکڑی ہیں جتنی ساری خوشک لکڑی ہیں بھی لاکے رکھ دو خوشک لکڑی ہیں جو لوہے کے اوپر رکھ دیں اور لوہا رکھ دیا دھیل لگا دیا حضرت نے اس پہ آگ لگائی آگ لگا دیا کہا کہ بس یہ آگ لگئی ہے صبح کو آگے دیکھنا یہاں پر کیا ہے اور یہ کہا کہ اب گھروں میں جاؤ اور یہ آگ جلنے دو رات میں موقع دیکھ کے حضرت تو اپنے وطن واپس چلے گئے حضرت ایک اور بات کی کہا کہ اس علاقے کا نام جلال آباد رکھنا اپنے گاؤں کا نام جلال آباد ہوگا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جلال آباد نام رکھ دیں گے تو رات میں حضرت تو اپنے وطن واپس نکل گئے صبح کے بعد جب آگے دیکھا تو وہ جو لوہا اور لکڑیاں جلنے کی رکھی تھیں وہ سونا بنا ہوا تھا وہ سونے کے ٹکڑے بنے پڑے ہیں تو یہ دیکھ کے حران ہو گئے گاؤں میں انہوں نے وہ لیا لہذا اس سے انہوں نے حاکم کا لگان جو تھا وہ بھی پورا کیا اور وہ انہوں نے آپس میں جب تقسیم کیا تو جہاں واقعی وہ امیر ہو گئے اور اس گاؤں کا نام جلال آباد رکھ دیا گیا تو یہ حضرت کی ایک کرامت کہ اللہ تمہارک وطانہ کی سنداز سے وہ لوہ اور لکڑیوں کو جو سونا بنا دیا بے شک ایک مرتبہ ایک جگہ سے جا رہے تھے تو ایک بڑی خاتون جو ہے وہ سر پہ جب پانی کا گھڑا رکھا وا ہے اور ٹانگ کانوری بچاری بڑی مشکل سے گھڑا لے کے جا رہی ہے حضرت فرمایا کہ بھئی تیرے ہاں کوئی مرد نہیں ہے یہ پانی بھرنے کے لیے کہا کہ نہیں بیٹا کوئی مرد نہیں ہے پس میں ہی بڑی ہوں میں ہی پانی لے کے جاتی ہوں تو بھرنے ہی پانی آتی ہوں حضرت نے گھڑا لے کے اپنے سر پہ رکھ لیا کہا کے چلتی ہوں لہذا اس کا جو جھوپڑا تھا وہاں جھوپڑے تک پہنچ گئے وہاں جو گھڑا رکھ دیا فرمایا کہ بی بی اما بس اب آپ یہاں سے پانی پیتی رہی گا انشاءاللہ دوبارہ آپ کو پانی لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لہذا وہ اس میں پانی بھرتی رہتی تو پانی ختم نہیں ہوتا تھا اور جناب وہ اس کو جانے کے زیمد ختم ہوگی سبحان اللہ یعنی ایسی کرامات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کو عطا کر رکھی تھیں اور حضرت کی جو ہے یہ وہ چھ سو پچانوے ہجرے میں ولادت ہوئی اور چھ سو پینسٹھ ہجرے میں چھ سو پچانوے ہجرے میں ولادت ہوئی اور سات سو پینسٹھ ہجرے میں آپ کا جوہاں ویسال ہوا ہے اور پانی پت کے اندر آپ کا مزار ہے اور پانچ آپ کے صاحبزادے ہیں وہ اور ان سے بھی آگے سلسلے چلے پھر آگے چالیس خلفہ ہیں اور چالیس خلفہ میں ہر خلیفہ سے مستقل سلسلہ آپ کا چلا بڑے سارے خلفہ بڑے صاحب کشف و کرامت بنے اور ایسی اللہ نے ایک نظر اور ایسی ایک چاہت عطا کر رکھی تھی جو زبان سے نکال دیتے ہیں اللہ پورا کر دیتے ہیں سبحان اللہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بندے بعض ایسے ہیں جو زبان سے نکال دیتے ہیں اللہ پورا کر دیتے ہیں تو وہی تو اللہ نے یہ ان کو شان عطا کر رکھی تھی تو پانی پت میں آپ کو مزار ہے اور پھر آگے ہمارا جو سلسلہ ہے اس میں آگے شیخ عبدالحق ردولوی رحمت اللہ علیہ سے سلسلہ چرا ہے اس کے بعد جو ان کا آگے تذکر آئے گا اور یہ اس طریقے سے اولیاء قابل کے تذکرے ہیں جو ایمان کو تازہ کرنا ماشاءاللہ بے شک بے شک حضرت سبحان اللہ بہت شکریہ جزا کرنا خیر